بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم بین نواؤں کو جب وہ اذنیں نوا دیتے ہیں بین نواؤں کو جب وہ اذنیں نوا دیتے ہیں بوزرو امبرو سلمان بنا دیتے ہیں کملی والے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں خلق ایسا تو کسی اور نے پایا ہی نہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بیچھا دیتے ہیں ناظرین اکرام آپ کا مذبان قاری محمد یونس قادری حاضر خدمت ہے لاہور ملاد کونسل ال ایم سی یہ خوبصورت چینل جس سے ذکر مصطفیٰ کی خوشبو نکلتی ہے اور ہمارے چیف آرگنائزر جنابی رفان خان صاحب مبارک بات کے مستحق ہیں اور احمد ڈیجٹل سونڈ والے جن کی اشتراک جن کی محبت ہمارے ساتھ شامل ہے اللہ پاک اس پوری ٹیم کی نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حاضرین مکرم اہل بیعت طہار کا مقام بڑا بلند ہے بڑا بلند ہے بڑا بلند ہے کیا عظمت رب کائنات نے عطا فرمائی ہے سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں امام حسن مشتبہ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے دونوں شہزادے سرکار دو عالم کے ساتھ ہیں امام الانبیاء نے فرمایا سونے آقا نے فرمایا جو میرے حسن سے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرے اور ان کے بابا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سے محبت کرے اور ان کی امام سیدہ تیبہ تاہرہ فاطمت زہرہ سے محبت کرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ان پنج تن سے محبت کرے میرا یہ وعدہ ہے یہ خوشخبری ہے مزدع جانفضہ ہے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اسی جگہ ہوگا جہاں میں محمد مصطفیٰ جلوگن ہوں تو اہل بیعت کا مقام بڑا اونچا ہے آج ہم نے اہل بیعت کی بارگاہ میں عقیدت کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور ہمارے ساتھ ال ایم سی اس پرنور چینل سے الحمدللہ خوبصورت آواز جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے امار احمد قادری سب جلوہ فرما ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا منقبت پیش کر رہے ہیں اور کیا سخا اور عطا اہل بیعت اطہار کی ہے بسم اللہ جی سخائن کی وراست ہے سخائن کی وراست ہے علی کے ہیں یہ گھر بالے سخائن کی وراست ہے یہ پتھر مارن بالوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے یہ پتھر مارن بالوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے کرم ان کی وراست ہے دعا ان کی وراست ہے کرم ان کی وراست ہے دعا ان کی وراست ہے یہ شب ہے خادم ان کی سویرہ ان کا نوکر ہے یہ شب ہے خادم ان کی وراست ہے سویرہ ان کا نوکر ہے یہ جب چاہیں اثر کر دیں یہ جب چاہیں اثر کر دیں اثر کر دیں دعا ان کی مارن بالوں سے بھی بدلے خدیجہ کی خدیجہ کی وہ زہرہ ہو کہ زہرہ ہو وہ غیستی ہو خدیجہ کی خدیجہ کی وہ زہرہ ہو کہ زینب ہو خدیجہ کی مارن بالوں سے بھی بدلیں اس جب سے خدیجہ کی یہ کربالِ وفا ان کی وراثت ہے نہ دوئے کوفیاں تانا کے بارش مانگی لورب سے نہ دوئے کوفیاں تانا کے بارش مانگی لورب سے یہ مانگیں تو ابھی برسے یہ مانگیں تو ابھی برسے گھٹا ان کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا ان کی مراست ہے نہیں تم جانت حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی نہیں تم جانت حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی ستارے ہیں ان کی وراثت ہے ستارے ہیں ان کی وراثت ہے جانت حاکم ان کی وراثت ہے کیا کہلے ہیں خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ امار بیٹے نے تو کمال کر دی ناظرین اور امار کیوں نہ کمال کرتا کیونکہ ان کا نام امار ہے اور امار کے بارے میں میرے آقا نے ایک دعا کی تھی کریم آقا نے فرمایا تھا آل امار جو ہے نا یہ سارا گھرانہ ہی مکہ میں شہد ہوا تھا سارا گھرانہ اور سرکار دو عالم نے آل امار کے لئے دعا کی تھی کہ مالک تو آل امار کو بخش دے اور یہ دعا بھی ناظرین آپ پہلی مرتبہ سنیں گے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اہل علم تو جانتے ہیں سرکار نے فرمایا یا اللہ آل امار کی بخش فرما اور تو نے بخش فرما دی یعنی یہ میرے آقا نے جملہ دیا اکثر یہ مانگا جاتا یا اللہ عطا کر عطا کر یہاں فرمایا کہ مالک آل امار کو بخش دے اور تو نے ان کو بخش دیا یہ آل امار کے لئے دعا تھی ناظرین مہترین یہ شیر کمال کا تھا ہر شیر ہی کمال تھا کہ پتھر مارنے والوں کو اللہ اکبر دعائیں دینے دیتے ہیں عطائیں دیتے ہیں مجھے بات یاد آ رہی ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک یزیدی جو قتل حسین میں شامل تھا یہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعائیں بھی اور عطائیں بھی وہ قتل حسین میں شامل تھا بعد میں یزید اس کے مخالف ہوا یزید کہنے لگا اسے بھی قتل کر دو وہ بھاگ گیا کسی ملک میں کسی شہر میں کسی نے کہا کہ اگر پناہ چاہتا ہے تو ایک ہی گھر ہے کہا جی کون سا ہے کہا اہل بیت کے گھر چلے جاؤ وہ گھرانا تمہیں پناہ دے گا کہا میں تو قاتل اس گھرانے کا کہا نہیں جاؤ تو سئی وہ چلتا چلتا مدینہ پاگ میں امام ذہن عابدین کی بارگاہ میں آیا دروازے پر دستگدی درادہ کھول دیا گھر میں رکھا لنگر کھلائے کئی دن رہا جانے لگا تو سواری بھی دی زادے راہ بھی دیا جب وہ جانے لگا نا وہ اس نے سوچا لگتا امام پاگ نے پہچانا نہیں مڑ کے آیا آ کے کہنے لگا امام ذہن عابدین آپ نے مجھے پہچانا نہیں فرمایا میں نے پہچان لیا تھا تیرے ہاتھ قتل حسین میں رنگے ہیں تو کہا ہی اتنا کرم کیوں کیا ہے فرمایا وہ تمہارا کردار تھا یہ ہمارا کردار ہے تم جرم کرتے رہے ہم کرم کرتے رہے تم خطا کرتے رہے ہم عطا کرتے رہے اور یہ گھرانا وہ گھرانا ہے جو پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں عطا کرتا ہے میں اپنے ناظرین کرم بس بات یہ ہے کہ اس چینل کو آپ لائک کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے محضبان کو اجازت دیں